عبادت کے لائق نہیں اور بے پناہ درود و سلام آقاں مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ بلند و بالا شانوں والے دربار پاک پہ پیش کرتے ہوئے الحمدللہ بڑا خوبصورت یہ چاندہ جام آپ کے ساتھ گزاریں بڑی محبت بہت پیار دیکھنے میں آیا دیکھنے میں سے گزرا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے آپ سب کے محبتوں کو حقیقتوں کو پیار کو خلوص کو اپنے حضور قبول فرمائے آمین بڑا جذبہ خوبصورت پروگرام خوبصورت اقیدت ایک سے ایک بڑھ کر گھر میں محبت پروگرامز میں محبت محافل میں محبت اللہ تعالیٰ پر حبیب علیہ السلام کے صدقے بری نظر سے محفوظ رکھیں آمین اس پہ استقامت بھی عطا فرمائے آمین اور اس محبت کو اس پیار کو اس حقیدت کو آپ سب کو مل کے اس کو آگے سے آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یاد رکھو بچو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ کسی کو وہ اپنی محبت دیتا ہے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اسے مجھے بھی پتہ ہے آپ سب کو بھی اینڈا ہیں کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ سب کو دینے والے ہیں سب کو کھلانے والے ہیں سب کو پھلانے والے ہیں وہ ساری کائنات اس کی موتاج ہے اس سے کسی کی احتیاج نہیں ہے کسی بھی جگہ کہیں بھی دیکھیں کوئی بھی کام ہو تو اگلے کو مددگار کی ضرورت ہوتی ہے بڑے اسے بڑی فیکٹری ہے وہ بھی لکھتا ہے ہیلپ رکوائیڈ بڑے اسے بڑا ادارہ ہے کسی بھی قسم کا اسے دنیاوی والے سے بات کر رہا ہوں اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے وزیر آدم جیسا بے بس آدمی کو ہی نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کے پاس آگے ٹیم نہ ہو کام کرنے کے لیے لوگ نہ ہو وہ اکیلا بچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا مل آنر اس کی بھی یہی قیفیت ہے بڑے سے بڑا ذمہ دار ہے اسے بھی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہاتھ بٹائے تب ہی وہ کر سکتا ہے وگر نہ وہ ذمیاں احساس تے کچھ بھی نہیں وہ بڑے سے بڑی مل فیکٹری اس کے لیے کچھ بھی نہیں وہ بے بس ہوتا ہے کہ اسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر وہ اپنے مل کو فیکٹری کو ملک کو کسی بھی جگہ وہ چلا نہیں سکتا اب کسی نے کوئی ڈاکٹریٹ کی ہے یا نہیں کی کسی سبجیکٹ نے سکول میں پڑا ہے یا نہیں پڑا لیکن سب کو یہ ضرور پتا ہے کہ اسے کسی کی مذہبت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بکن فہیکون کی شان کا مالک ہے اسے نہیں ضرورت کسی مولوی صاحب کی پیر صاحب کی پیر صاحب کے مریدوں کی یا کسی کی وہ اس شان کا مالک ہے کہ چشم زدن میں جو چاہے کر سکتے ہیں ایک لمحے کے اندر سب کے سب لوگوں کو پاکیزہ کر ڈالے ایک لمحے کے اندر اندر سب ہم اگر کوئی بندہ نہیں سمجھنے والا انہیں پرے کر دے نئے بندے لے آئے بے شک اگر وہ کسی کے اوپر یہ کرم کرتا ہے نا کہ وہ اسے کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے اسے نہیں کسی مددگار کی ضرورت بے شک لیکن اگر وہ کسی کو چنتا ہے کہ لے تو آگے بار دین کی خدمت کر تو آگے بار فروغ عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے آگے پیرا انتخاب میں نے کیا ہے تو اس میں کام کر تو آگے بار مخلوق خدا کی خدمت کر مخلوق اس کی ہے اسے بھی اس نے دیا ہے اسے کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کہے وہ اس کو بھی اسی طرح نواز سکتا ہے لیکن کسی کے دل میں اپنے مخلوق کا درد ڈال لے دین کی خدمت لے مخلوق کا کام لے مخلوق خدا کی خدمت کا کام لے وہ بڑا مقدر والا ہوتا ہے یہ چند باتیں بیٹا آپ لوگوں سے کرنے کا اس لیے ضروری تھا کہ شیطان کبھی شہد دل میں ڈال لے کہ کمال کا کام کر دیا تُو نے کمال کا تُو نے اسے کا محفظ سجا دی بڑھتے ہوئے آگے بڑھ کے کوئے میں نے نہیں کیا یہ تو میرے رب یہ تو میرے رب نے میرے اوپر حسان کیا یہ تو میرا رب تھا کہ اس نے میرے سے یہ اچھا کام لیا مجھے یہ پاکیزہ جذبات دیئے یہ خیالات دیئے میں یہ کر پایا کیونکہ یہی کام آنا ہے نا باقی تو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ابھی ہم کبستان کے آگے سے گزرے بہت ساری گاڑییں کھڑی تھے کسی کو اس کے حضر رکھانے پہ پہنچانے میں آئے تو ادھر کسی نے نہیں رہنا ادھر سے سب کی ہر ایک نے چلا جانا ہے ساتھ کیا جانا ہے وہ یہی چیزیں آ جانا ہے ساتھ اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ وآلہ وسلم رونک افروز ہیں اور آپ علیہ وآلہ وسلم میں تم کس چیز کو سمجھتے ہو کہ بڑا قیمتی حساس ہے میرا لوگ کہتے ہیں نا کس چیز کو سمجھتے ہو کہ یہ میرا بڑا قیمتی حساس ہے یہ میرا ہے اللہ صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب درواری رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماہ پہ قربان کسی کا اونٹ ہے کسی کی بکری ہے کسی کا سامان تجارت ہے کسی کا کجوروں کا باغ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے آپ علیہ وآلہ وسلم میں تو اچھا پھر تم میں سے کتنے وہ ہیں کہ جو اس سے ساتھ لے جاتے ہیں عرض کی کہ کوئی بھی ایسا نہیں جو اس سے ساتھ لے کے جائے آپ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا ہے پھر یہ تمہارا کیسے ہوا تمہارا اپنا تو وہ ہے جو تم نے اللہ اور اس کے حبیب علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وقت وزارا اللہ اور اس کے حبیب علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں خرج کیا اللہ اور اس کے حبیب علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں افسائل کو استعمال کیا صحت کو استعمال کیا زندگی کو استعمال کیا تمہارا اپنا ہوا ہے پہلے میں ایک بڑے اچھے طریقے سے حدیث مبارک ہو حباب حباب کے آگے رکھنے سے پہلے یہ کہہ چکا کہ اس سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ بڑا مقدر والا ہے خوش رسیب ہے جسے فکر آخرت جیسے آپ علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا کہ تم کسے کہتے ہوگا یہ بڑا دارشمند ہے بڑا عقل مند ہے جب عرض کی گئی کہ جو ذہن ہر واقع کس طرح دھراتا رہے وہ کارنے تھے دو جانے دو انتے چاہے اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے آپ یہ سوچ رکھ سکتے ہیں اس کو آپ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کابشیں کر سکتے ہیں اس میں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے آپ اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں اور اس پہ لیکن پھر آپ اسے کس انداز سے استعمال کرتے ہیں کس انداز سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآقی اللہ صاحب سے آپ نے اکزہ سنا ہوگا نا کہ ایک عریض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآقی اللہ علیہ وسلم بہت غربت کا شکار ہو کچھ نہیں ہے آپ علیہ السلام نے ہوایا کہ کیا ہے زرہ ہے آپ رہو ہے جا اسے بیچ کے آیا آپ کوئی ہوایا کلھاری لے اور رسی لے جا کے لکڑییں کٹا کر اس کو لوگوں کی آگے بیچ کے اپنے کچھ دن بعد آیا دس درم ساتھ تھے میرے کمال یہ چند دنوں میں آپ رہو ہے یوں کر کہ اس کو تین حصے کر دے ایک گھر والوں کو دے دے ایک حصہ اس کاروبار کو بڑھانے کے لیے اس میں انویسٹ کر دے اور ایک رستہ اللہ کے راستے میں وہ بڑھتا چلا گیا چند دن بعد وہ مدینہ منورہ کے مالدار شخصیات پر اس کا شمار ہوتا تھا تو دین کہیں یا نہیں کہتا کہ آپ دنیا کی طرف جائیں ضرور جائیں لیکن اس کو اس انداز سے خرج کریں کہ کچھ اپنے لیے بھی منائیں جیسے میں نے اب عرض کی نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اپنا تو وہ ہے جو آگے پیج دیا اس حصہ والے سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی کتنی عمر ہے فرمانے لگے اتنے سال کوئی اران رہ گیا کہ چنگے بلے بزرگن کہہ رہے ہیں اتنے سال کتنی اولاد ہیں خاصے صاحب اولاد تھے اصاب لگا کے کہا کہ اتنے بچے بچے اور اتنے بچی ہیں حالانکہ خاصی کثیر از اولاد تھی ان کی کہا کہ کتنے ہیں وسائل کی ہیں بڑے امیر ترین شخص تھے کہہ رہے لگے اصاب لگایا کہ شاید اتنا اتنا اور اتنا کہا کہ جناب حیرت تو اس کے چہرے پر نظر آئی تو آپ نے خود ہی سوال کیا کہ تجھے حیرت ہو رہی ہوگی کہ مجھے تو اللہ نے اتنا مال دیا اتنی اولاد دیا اتنی زندگی دیا تو جب میں جواب دے رہا ہوں تو میں نے اصاب لگایا میری اپنا تو وہی ہے کہ جو اس نے کرم کیا اس کے حضور خرچ کیا جو اولاد میرے ساتھ اس انداز سے چل رہی ہے کہ میرے رب کی فرما بردار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویدار ہے وہ میری ہے اور زندگی کے وہی لمحات میرے ہیں جو میں نے اس کی خاطر گزارے اس کی حبیب علیہ وسلم کی محبت میں ڈھوکے گزارے تو سم آپ کرتے ہوئے خوبصورت ترین کام کی سب سے پہلے تو ہائیلی اپیشیٹ کرتا ہوں بڑا مزہ آیا بڑا لطفہ آیا آپ کی بابتوں میں آپ کے پیار کو دیکھتے لیکن میں آپ ہوئی بڑا دردہ آیا ایک ایک لمحے بہت آیا اللہ علیہ وسلم اگر اس ترین کے اوپر بندہ جم کے کھڑا رہ سکتا ہے تو اللہ کی قسم سوائے اس کے کرم کے علاوہ نہیں رہ سکتا ہے شیطان بڑا کھلا دشمن ہے اور وہ بھاگتا ہے اس کے پیچھے ہی زیادہ دور کہ کوئی پب کی طرح جا رہا ہے شیطان کو اس کی کیا فکر ہے جو رب کی طرف جاتا ہے اس کے پیچھے وہ بڑا دو کے پڑھتا ہے اس کے اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں اسے کیونکہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام یوں فرماتے ہو کہ رذر آتے ہیں کوکوں کو محتاط رہنے کے لیے تقویٰ اختیار کرنے کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ خیالات اور پاکیزہ گھومان رکھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں ہے نا آپ جب کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو جب کچھ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہو اس حوالے سے میں نے پہلے بیٹا آپ کو کہا کہ جب کچھ کرے گا تو شیطان ڈالے گا کہ یہ تُو نے کیا جب وہ تُو پیدا ہو جاتا ہے نا کہ میں نے کیا اور وہ اس پر بڑھتا ہے تو پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن کیونکہ وہ میں پہ ہے تو بوجھ بڑھتا جانتا ہے پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان پیچھے لگا رہتا ہے اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہی ہوتا ہے لیکن اس نے میں کا بوجھ اتنے اوپر اتنا لادریہ ہوتا 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 ہے کہ اُدھو ٹیدہ ہوتا ہے درام کر کے اُدھو جاتا ہوتا ہے اور آپ فرماتے ہیں ایک شخص دوریہ میں اس طرح سے گزارتا ہے اس کو یاد ہی نہیں ہوتی آخرت کی نہ اللہ کی اس میں لگا رہتا ہے دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے یہاں تا کہ وہ دوزق میں گرنے والا ہوتا ہے اُدھر اللہ کریم اسے کرم فرماتا ہے اور دوزق سے جنت کی طرف میں جاتا ہے تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں جو اچھا ہے نا وہ میرے سے ہو یا آپ سے ہو وہ سب اس کے سبھان اللہ اور جو برا ہے وہ ہماری طرف سے ہماری طرف سے ہیں یہ اس کریم کا کرم اس کی طرف توجہ رکھیں اس کا شکرانہ ادا کریں کہ دور اب ریڈ فورڈ کا ختم ہو تو آپ سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو دن رات اس کی یاد میں ملیں جگہ جگہ اللہ اللہ ہو رہا تھا جگہ جگہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعرے لگ رہے تھے جگہ جگہ قبلہ صاحب کھڑے ہو کے بھلائی کی طرف بھل آ رہے تھے مخلوقِ خدا کا درد دلوں میں ڈال رہے تھے کیونکہ یہ درد آ جاتا ہے نا اس میں بڑے بڑے اچھے شہر ہیں مجھے اشار کامی یاد ہوتے ہیں لیکن یہ درد مل جاتا ہے نا مخلوقِ خدا کا درد ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے درد دودھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے آپ کے ان محبتوں کو ان کاوشوں کو ان کوششوں کو یہ جو خوبصورت ترین انداز ہے آپ نے فقیر کے ساتھ ان فرمانی باپ کے ساتھ بھا گزارا ایک تو دل سے اس کی قدر کرتا ہوں دعا گو بھی ہوں دہلوں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت عts فرمائیں آپ کو بھی استقامت عدت مجھے بھی شیطانی وصولی ساتھ سے بچائیں آپ کو بھی شیطانی وصولی ساتھ مجھے بھی اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی پکی اور کھری محبت عدت عدت اور آپ سب کو بھی اسی محبت دیں اور اپنے آقا علیہ السلام کے اس ماہِ مبارک کے ساتھ کے اپنی رحمتوں کے تمام دروازے سب کو اپر کھول ہر خیر سے نوازے ہر شہر سے محفوظے ہر وقت ہر خیر کا حصہ بنا کر ہماری نیتیں خیر کی ہمارے گھومان خیر کی ہماری کافش خیر کے لیے بندہ اس طرف زیادہ ہے نا خیر 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 اور خیر کا حصہ بن جاتا ہے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا اور جو بندہ اپنی ذاتی انا کے لیے اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے نا اس وقت عالم اسلام کے ساتھ میرے اور آپ کے ساتھ خالی نہیں کہ ہماری توجہ کام سے آٹھ کے نام پہ گئی ہے جس کی توجہ نام پہ چلی گئی نا میں اکیتہ اس نے پھلے کچھ بھی نہیں رہ جانے کیونکہ ویسے تو حدیث و بارک بھی ہے نا اللہ کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرماتے ہیں بندہ ایک مبلے کھڑا ہو جائے گا اس کے حضور میں اور کہے گا کہ میں نے تیری خاطر یہ کیا میں نے میں نے زندگی اس ساتھ والے سے گزاری ایسا باز کیا ایسا درست دیا ایسا وہ تو سب کچھ جانے والے وہ کہتا ہے نہیں میری خاطر نہیں کیا تو نے تے سب بھی اس حضور سے کیتا کہ تاہر لوگ کا بڑا بڑا مبلے تجھے ادھر مل گیا نا میرے حضور سے کی آنڈا ہی اب اس کے حضور جانا ہے نا وہ پوچھے گا میرے لیے کیا کر گیا کوئی سخابت کرتا پھرے گا لیکن دل میں یہ ہوگا کہ لوگ سخی کے ہیں ادھر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہاں کیا اللہ ہے تو وہ کہے گا کہ میں نے پھلان جگہ یہ کیا یہ کیا وہ کہے گا کہ اچھا لیکن نیت تیری کیا تھی وہ کہے گا جب کہنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ کہے گا نہیں تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں اس لیے تجھے یہ کرتا تھا تجھے لوگوں نے سخی کہا دیا میرے لیے کیا لمبی حدیث پاک ہے ہر حوالے سے اس کے بارے بے آپ علیہ السلام تو ہمارا جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے وہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم نام سے غرض کرتے ہیں لوگ کہے کہ اس لیے یہ کیا بھائی نام اس کا تھا اس کا ہے اور اسی کا رہے گا اس لیے اور یہ اس کی شان ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھتا ہے خالص سطن اس کی خاطر کرتا ہے تو پھر اس کو وہ اپنی تگدود سے بچارہ کمزور جیا کمزور پیدا کیے گیا کتنا نام پیدا کر دیکھتے ہیں دو میں پیدا کر دیں گے سو میں پیدا کر دیں گے ہزار میں پیدا کر دیں گے لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ساری کاوشیں خالص ہیں اس میں کوئی امیزش نہیں ہے پھر وہ جب وہ نام دیتا ہے ہزار سار گزر جائے نا تو دادا 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 سیکڑوں پرس گزر جائے تو خواہدہ غریب نواز خواہدہ غریب نواز پریکٹیکل یہ چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں ان چیزوں کو سمجھیں گے لی اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ ادارہ ہے تو نام سے تعلق ہے تنظیم ہے تو نام سے تعلق ہے دین کا کام ہے تو نام سے تعلق ہے اس وجہ سے سب باولات اوہرے خراب ہو رہے ہیں ہمیں نام سے نہیں میں اپنی روحانی اولاد کو کام سے ایک ورز رکھا دیتا کہ کام کرتے ہوئے نظر آئے بڑھ چر کے کام کرتے ہوئے نظر آئے یہی وجہ ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے اس کے عبیب علیہ السلام کا صدق ہے کہ ہمارے شیوخ نے ہمیں ایک ہی بات سکھائی کہ کام کام اور کام یہی وجہ ہے کہ آجیدگاہ اس کے کرم سے جو تھا اس کے کرم سے تھا جو ہے اس کے کرم سے ہے اور جو ہوگا اس کے کرم سے سب اچھائی اسی کے طرف سے ملتی ہے برائی جو ہے یہ قرآن کریم میں بھی اس نے بڑے واضح طرف فرما رکھا ہے کہ جو اچھا ہے وہ میری طرف سے ہے اور جہاں تم نقصان اٹھاتے ہو وہ تمہارے نفس کی طرف سے نفس میں میں ہی کر دینا نفس کچھ اور کر دیا نفس میں میں کر دینا اسی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے کرم سے اس کے پر اللہ تعالیٰ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ وہ تو آڑا ہی نہیں میرا بھی پیر خانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر خانے کو قیامت تک کھانے اور اتر اسی طرح کام سے غز رکھی جائے وجہ اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے ادگا کی روحانی اولاد کام بھی کر رہی ہیں اپنے شیوخ کے نام کو ان کے کام کو یاد کرتے ہوئے ان کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی سانکونہ سال قدرتے بھی باوجود کی رحمتیں ہیں برکتیں ہیں پھر روحانی اے لاکھتا تھا سانکونہ سالہ دنیا سے مجھے ایک دنیا سے سالہ قدرت جس طرح بھی روحانی اولاد کار رہی ہے اللہ تعالیٰ کو اس میں استقامت بھی عطا فکر اس میں آگے سے آگے بھی لے کے جائے اور آپ سب کو اس طرح کٹے ہو گی امین 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 اللہم ارحالنا برحمت اللہم انزل علینا برکاتہ اللہم اشکنا بشفاق اللہم ادابنا بدعا اللہم امودنا الامراز الظہریتا والباطلی اللہم اکل لنا بلیر فی الدنیا والا آخر آتنا منی آتنا بخدمہ کا رخمہ انکا انتا الوجیبت دعا یا رب یا کری اللہم اردنا خوبہ کا و خوبہ نبی کر آہا و لا تخیم یا بابی کا یا حق و الحاکر اللہم ایسر سبیل علیہ بید حبیب کر آہا و علیہ بید کر حرام و حرمت نبی علیہ السلام اے کریم کرم فرمائے اپنے حبیب علیہ السلام دے صدق کرم فرمائے ایلی اللہ بنی اے کر مراک perce'dین دے حسد شرینان دے شاہ منافقین دے منافقا تساہران دے سہر روارک زمدی بری نظر تو آمین ظوبان صحب دے افاظت فار ایدگا دے افاظت فار ایدگا دی جسمانی اولاد دے فار ایدگا دے روحانی اولاد دے فار پاکستان دے افاظت فار آمین آلم اسلام دے افاظت فار آپنے قل مخلوق دے خیر فار سب دا تعلق بدینہ پاک نہ جھوڑ سب کے بدینہ پاک کی حاضرین اے کریم ریٹ فورد سارے روانی اولاد دی انہا خوبصورت محفتہ کی عقیدتہ کی جذبات کی خدمت کی شوق کی محافل کی اپنے حضور قبول فرمائے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے انہا سب کی آفات و ملیات و محفتہ اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دی سچی پکی اور پختہ محبت عطا فرمائے اس دے استقامت عطا فرمائے ایمان دی سلامتی عطا فرمائے ایمان باری زندگی اور ایمان باری موت عطا فرمائے کراندہ سکون عطا فرمائے دین آدھا اتمنان عطا فرمائے طریقت دے کام میں چینا دیگا ہے بانا مدد فرمائے آمین پڑ چڑھ کر اب تیری اور تیرے حبیب علیہ السلام دی محبت دے فرود دی خواہ تیرے کام کار سکا آمین اور اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے آپ دے اس مائے مبارک دے صدقے انہیں سب کی دین اور دنیا دیا تمام کام جابیاں تا بچے حدیع خوشیاں نصیف جسمانی روانی ظاہری باطری شفاعت اللہم ایزا الاسلام آمین اللہم انتا حافظ انتا ناصر انتا حادی انتا راشد انتا دلیلنا انتا بلینا ورہم علینا ولا دعوذبنا بزنوبنا ولا تبتلین بزنوبنا ولا تسلید لین الظالمین بزنوبنا وکفر اننا سیئیات وحب لنا باللہ دن کا رحم انکا انتا الوخار انتا الوخار انتا الوخار وحرمت نبی سید رب را ربنا دینا فی الدنیا سنا وفی الاخر دیسنا وکینا عذاب النا ربنا حملنا بل ازواجنا وزرریاتنا قرر دائیم و جالنا للمتقین ایمان ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیو لدیم و تو بلینا انکا انتا التباب الرحیم امینی و سلاللہ دیالی خیر قلقی و روری ارشی محمد و حالہی و اسقاده اجمایی ار احمد و جار حمل راہمی یا رب یا کریم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کریم